اسلام علیکم منشا فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آپ سے گزارے سے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل منشا فریدی آفیشل سبسکرائب کر دیں پہلے ہی کاؤن پی پرس کریں ساتھ ہماری ویڈیوز کو آپ لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں گزشتہ قیروز سے بلکہ ایک سال سے یہی شور آ رہا ہے کہ ٹڈی دل نے ہماری فصلات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے ٹڈی دل نے پاکستان کے بائشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے لیکن اس پر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی اس پر کوئی محکمہ توجہ نہیں دے رہا ہے جبکہ محکموں سے جب بات کی جاتی ہے اس حوالے سے تمہوں کہتے ہیں کہ ٹڈی دل ہے ہی نہیں یہ میڈیا پرسنز یہ ہمارا میڈیا ہائپ کریٹ کر رہا ہے جبکہ حالت یہ ہے کہ اب مسلسل تین چار روز سے دیرہ راڑی خان، کورٹ، کورٹا، راجنپور، جانپور، درخات، جمال خان موزر نواز شمالی، دو دھاڑا ان علاقوں میں اس کی یہ حالت ہے یہ حالت ہے اس حملے کی کہ ٹڈی دل نے یہاں کی فصل بلکر تباہ کر کے رکھ دیا اور یہاں کے درختوں کا بھی صفایہ کر دیا ہے ٹڈی دل جس درخت پر ایک گھنٹے کے لیے بسرہ کرتی ہے ایک گھنٹے کے لیے جب بیٹھتی ہے تو یقین کیجئے وہ درخت مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے اب یہ میں ہمیں دوں کہ بلکہ کھربوں کی تعداد میں ہوتی ہے پینٹیس سے چاریس کلومیٹر تک اس کا گھول لمبا ہوتا ہے اور بیس پچیس کلومیٹر تک اس کا گھول جو ہے نا کوئی چوڑا ہوتا ہے تو اب اس قدر جو اس کی چوڑا یہ لمبائی ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے درمیان میں جو بھی فصل آتی ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے میں نے متعدد بار جو ہمارا نیشنل ڈیزیسٹر کا ادارہ ہے میں نے اسے متعدد بار ویڈ سپ کی ہے میں نے اس ٹڈی دل کی ریڈیوز سینڈ کی اس کی فوڈائی سینڈ کی لیکن پھر بھی جو تک نہیں رہ گی اس میک میں کی کہ وہ کاروئی کے لیے آتے ہیں کوئی چهاز لے کر آتے ہیں یہاں پر اسپریے کے لیے یا پھر کوئی ہیوی مشنری لے کر آتے ہیں حتی کہ یہ ہرکی مشنری بھی یہاں پر نہیں لے کر آئے تو دوستو اگر ہمارے محکموں کو یہی حالات رہی ہے ہمارے محکموں کو یہی غفلت رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے ٹڈی دل کا صفایہ ہو اور یہ میں آپ کو یہاں پر ایک بہت بڑی پیشن کوئی کر دینا چاہتا ہوں کہ ٹڈی دل اگر اسی رفتار سے پاکستان میں رہی تو آئندہ ایک دو سال مسلسل قہت کے ہوں گے اور یہ قہت یقین کیجئے ایک تو پہلے ہماری بائیشت کرومہ کے باعث دبا ہو چکی ہے ہمارا کاشتکار برباد ہو چکا ہے ہمارا دیہاری دال مزدور برباد ہو چکا ہے ہمارا جو روزانہ کے معمول کی اشیاء جو آدمی خریدتا ہے بازار سے خرید کر کھاتا ہے جس کے پاس کوئی زخیرہ نہیں ہے اس کا دیوالیاں نکل چکا ہے تو ٹڈی دل کی حالت میں اگر یہی ہمارے متعلقہ محکمو کی ہمارے سرکار کی گفلت رہی تو یقین کیجئے کہ ہم بہت بڑے ایک قہت کے طرف جا رہے ہیں اور یہ قہت سالی مسلسل کئی سالوں تک ہمیں درپیش رہے گی اور ہم بھوکو مریں گے ہمارے عوام ہمارے شہری میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پرسر اقتدار طبقہ ہے چاہے وہ اپوزیشن ہو یا اس وقت کا موجودہ طبقہ یہ سبھی سالی طبقے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی جو معیشہ تھا ہے اس کا بلکل دیوالیا نکلا رہا ہے اور شہریوں کی معیشہ مکمل طور پر تباہ ہو تاکہ یہ لوگ ہمارے خلاف منظم نہ ہو سکیں تو دوستو میں مسلسل فون کرتا رہا میں مسلسل متعلقہ محکموں کو زیراعت کے محکموں کو اس کے علاوہ جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے ڈیپارٹمنٹس ہیں مختلف انہیں کال کرتا رہا اور اس کے علاوہ جو ہمارے سیول محکمے ہیں ڈی سی آفیس ہے کمیشنر آفیس میں وہاں پر مسلسل رابط ہوں میرا نہ ہی انہوں نے اس ہنگامی حالت میں کوئی اقدامات کیے تو دوستو یقین کیجئے جب رات کے وقت یہ ٹڈی اس کے دل بیٹھا رہا اس کا جو کافلہ ہے اس کا جو لشکہ رہا ہے یہ گزشتر روز کی بات ہے تو یقین کیجئے یہاں پر درختوں کا مکمل طور پر اس نے صفایہ کر دیا کھجوروں پر جب یہ ٹڈی دل بیٹھی تو کھجوروں کے تنے کھجوروں کے پتے وہ اس نے تباہ کر کے رکھ دیئے وہ کھا گئی یقین کیجئے دوستو یہ اس وقت زمین پر بہت بڑی آفات ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اس آفات سے نبردازمہ ہوں اور ہمارے محکمے اس خواب غفلت سے اٹھیں ورنہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی علم نہیں تھا تو دوستو ٹڈی دل کے حوالے سے میں نے پروگرام اپنے لائی بھی چلایا تھا تاکہ افسران اس حوالے سے کوئی اتراز نہ کر سکیں اور اور مسلسل میں کئی تنوں سے یہ پروگرامز کر رہا ہوں اور ساتھ ہی میں نے سردار عویس لئی آئی کی وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیا اپنے چینل پر جو اس نے گزشتہ دنوں ریلیس کی تھی اور یہ ویڈیو ٹڈی دل سے متعلق تھی اور حکومت کے نائے حریصے متعلق تھی